کل بروز منگل کراچی کی ایک انصداد دہشتگردی عدالت نے رکنے قومی اسمبلی علی وزیر کی درخواست زمانت رد کر دی علی وزیر پر کراچی کے شاہ لطیف اور سہراب گوٹھ تھانوں میں غدداری، بغاوت اور نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزامات میں مقدمات درج ہیں پارلمان میں جنوبی وزیرستان کی عوام کے واحد دمائندہ پر ایک تیسرا بغاوت کا مقدمہ میران شاہ میں بھی درج ہے جس کے باعث علی وزیر کو کراچی سنٹرل جیل سے پختون خواہ منتقل کرنے کی کاروائی بھی جاری ہے علی وزیر کی جماعت پشتون تحفظ تحریک کے سینکڑوں کارکن گزشتہ دو دن سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور صوبے کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی آئینی طاقت کا استعمال کرے اور قریباً پندرہ مہینے سے بے جرم قید رکنے قومی اسمبلی کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے اسی تناظر میں وائس پیکر ڈاٹنیٹ کی ایڈیٹر انچیف منیز جہانگیر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ سے مقالمہ کیا سنیے ان کے تاثرات جناب خرشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شاہ صاحب علی وزیر صاحب امنے ہیں آپ کی طرح ہی ہیں اور سیاستدان ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں سندھ کے جیلوں کے اندر ہیں اتجاج بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے کیوں نہیں ان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جدو جہد کرتی اور کیوں نہیں ان کو وزیرستان جو ہے ان کو منتقل کرتی لیکن ہمارے ہاتھ میں یہ ہے اپوزشن کے ان کے لیے سپیکر کو لگ دینا چاہیے کہ آپ ان کو پروڈکشن آرڈر نکالیں جو ہم کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں دوسرا جی ہے کہ یہ فیڈر گورومنٹ میں بھی جا گیا ہے سو بیسیم میں اس کو رکھا گیا ہے کیوں وہ رکھا گیا ہے ان کو جو سندھ کے اندر جو جیل منیول ہے اس کے تاہتیوں میں بھی ہو رہا ہے شاید دوسری جگہ پر نہ ملے تو وہ ان کو ہماری کوشش ہے وہ الیکٹڈ ڈیماند ہے اپنے جو لوگ ہیں عوام سے جس سے بوٹ ڈیا ہے اس کی نمائندگی ختم کر دی جئی ہے نمائندگی نہیں دے رہے تو ہمارا تو مطالبہ ہے کہ ان کو کورٹوں میں لے آئے ان کے کیسز چلائیں اوپن کیسز چلائیں اوپن ٹرائل کریں جو بھی ہے آپ کی کیا رائے جو ان کے پر تعمت لگائی گئی ہے کہ وہ ملک دشمن ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہیں یہ یہ کوئی لیاں بات نہیں ہے اس ملک میں ہر سیاستدان کو جو پسند نہ پسند ہے جو پسند نہیں ہے اس کو ملک دشمن کہا جاتا ہے اس کو ملک دشمن کیوں ہے اس کی فکر جاہش ان کے بچے سب پاکستان میں ہیں کس کے ساتھ جائیں گے کہاں جائیں گے ہران کے ساتھ جائیں گے ہران کے ساتھ جائیں گے کیا دوسرے ان کو ہر پینے ہیں ہران کے ساتھ جائیں گے یہ تو زیادتی ہے شاہ صاحب آخری سوال آپ سے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جدو جہد رہی ہے دہشت گردوں کے قداف آپ کی بی بی صاحبہ کو بھی کہتے ہیں کہ طالبان نہیں مبینہ طور پر جو ہے وہ مار دیا گیا تھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جنگ بندی ختم کر دی ہے مذاکرات کی ختم ہو گئے ہیں تو یہ مذاکرات ہوتے ہیں پھر نہیں ہوتے ہیں جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے جو قاہد اور بوک اکوانستان میں ہیں وہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ ان کی بوک کو پٹانے کے لئے جو پاکستان کھانا چاہیے کریں اگر جو سوچ عبران خان کی آج سے نہیں شروع سے لے کے تالبانائزیشن کی سکوچز کی وہ اس طرف جا رہا ہے جو پاکستان کے لئے خطرہ میں بن سکتا ہے اور تالبان کے ساتھ بات جیت ہونی چاہیے تحریک تالبان پاکستان کے ساتھ دیکھیں ہمارے اسی ہزار لوگوں کو مارا گیا ہمارے ماسوم بچوں کو مارا گیا اب اگر آپ طاقت کے زور پر گولی کے زور پر وہ آپ سے ڈالاک کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی انٹیگریٹی اور ساورنٹی بیش دینا چاہتے ہیں تو پکر کریں بہت بہت شکریہ جناب خرشید شاسا پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لیڈر منیزے جہانگیر وائس پی کے ڈالٹ نیٹ کے ساتھ بات کر رہے تھے